میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں مسیح یسو کے عظیم بابر کے جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا کی اسلام دیو میں بابری مینویل آج صرف آپ کو ویلکم کرتا ہوں پرورم گواہی ہو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مجود ہیں مبشرہ آصفہ شاکت آپ کا تعلق ہے لیونگ ہوم چرچ الڈی ایک وارٹرز اے بلوپ سے اور مجھے بہت خوشی ہے کہ خداون نے اپنی جوانی کے ایام میں اپنی خادمہ کو اپنی خدمت کے لیے چھنا تو آج ہم ان سے ان کی خدمت کے بارے میں جانیں گے اور جو گواہی جو ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی اس سے بھی روشناس ہوگی تو ابھی ہم ملاقات کرتے ہیں سسٹر بشرا آصفہ شاکت سے سسٹر جی میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی سٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ مجھد موجود ہیں تینکیو سو مچ مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو میری طرف سے آپ کو اسلام میرا نام آصفہ شاکت ہے میں سیالکورٹ میں پیدا ہوئی ہوں اور ہیڈمرالہ آگی گاؤں ہے ہمارا جامعہ میں پیدا ہوئی ہوں اور لاہور میں میں پلی ہوں بیڈن روڈ گلی نمبر نو ہاتھا سیالکورٹ کیا میں اور مجھے نہایت خوشی ہے کہ میں نیشن نیوز میں آپ کے ساتھ ہوں اور بھائی بابر اور تارک پیارا سار جی سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اس پلیٹ فارم پر بلایا اور میں خداوند کا نہای شکر گزار ہوں دل اور دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتی ہوں آپ کے تمام جتنے بھی گروپ میمبر ہیں ان کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کو دن دگنی را چگنی خداوند بر کر دے اور اپنی نگے بانی حفاظت میں رکھے آمین سسر جی آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ سیالکورس میں پیدا ہوئی خدمت کا آغاز آپ نے سیالکورس سے ہی کیا یا جب آپ لاہور میں آگے تب آپ نے شروع کیا اور یہ کیسے شروع ہوئی یہ بتایا آغاز جب میں چھوٹی تھی پدائش میری گاؤں کی یا خلیل پر گاؤں کی لیکن جب میں چھوٹی سی تھی تو ہماری امی عربو لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے اور جب ہم لاہور میں شفٹ ہوئے ہیں تو میں تقریباً آٹ نو سال کی تھی تو میرے دل میں یہ شعور پیدا ہوا کہ میں خدا کی لگن میرے ساتھ تھی اور میں خدا میں بہت مسرور رہتی تھی اور میں دعا کرنے میں نہیں ہچکاتی تھی اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں نے ایک گروپ بنائے ہوا تھا ہم دور بائی دور پریے کرتی تھی اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے تھے اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے کسرہ سے استعمال کیا اور کچھ ٹائم ایسا بیچ میں آیا کہ میں خدا سے مطلب دور ہو گئی تو لیکن خدا اپنی بھیڑوں کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اور اس نے خداوند نے پھر جب میری طرح خداوند کی بلاہرٹ آئی تو آج میں اس پلیٹ فارم پہ آپ کے سامنے ہوں کہ میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے کیونکہ وہی عزت اور جلال کے لائک ہے ایکسلنٹ بہت شاندار تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ آپ نے جات سے بتایا کہ آٹھ نو سال کی عمر میں آپ شکر ہوگے لہور تو اس کے بعد آپ نے کوئی بقاعدہ سیمری جوائن کی جی میں نے سیمری جوائن کی ہیں اور مختلف چرچز میں بھی مطلب جاتی ہیں اور ابھی جو چرچ کے ساتھ میری خدمت ہے وہ ہے لیونگ ہوم چرچ پاسٹر شروع نے ہمارے جن کے چرچ میں میں خدمت بھی کر رہی ہوں اور سیڈی ایس پاکستان ہے جس کے ساتھ ہماری ریگلر ہم آن لائن میسیج بھی دیتی ہوں میں اور خدمت بھی کر رہی ہوں سیڈی ایس آپ نے بتایا یہ کیا ہے یہ ادارہ کیا کرتا ہے یہ ادارہ دور بائی دور خدمت بھی کر رہے ہیں اور ینگٹس بیٹیوں اور بیٹوں کو کافی اویرنس ان میں آ گئی ہے کہ خداوند کا شکر ہے کہ جو پہلے ہماری بیٹیاں اور بیٹے خدا کی طرف کام تھے اب ہم دیکھتے ہیں تو وہ خدا کی طرف ان کے بلاہت زیادہ ہے سیڈی ایس کوئی مطلب گومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کوئی کام کرتا ہے یا مطلب صرف خدمت ہے لوگوں کو ینگ جنریشن کو خداوند کی تعلیم بتانا یہ چیز ہے یا مطلب کہ کوئی اور جیسے مطلب کی ہوتا ہے کہ ادارہ ہے بیٹیوں کے لیے صلاحی کڑھائی یا کوئی مرکز بنا دیتا ہے یا ایڈوکیشن کے حوالے سے کوئی سکول قائم کر رہے ہیں اس طرح سے ہے یا صرف گوسپل کے حوالے سے یہ کام ہے گوسپل کے حوالے سے ہے یعنی کہ ہم لوگ خدمت کرتے ہیں اس میں یعنی کہ ہم صلاحی وغیرہ بچوں کو تو نہیں بچیوں کو سکھا رہے ہیں کلام سکھاتے ہیں کہ کلام کی اویرنس ان میں ہو ہمیں پتا چلے کہ خدا نے کلام میں ہمارے لی کیا حکم جاری کی ہے اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگیاں چینج ہوتے ہیں اور یہی ہمارا یہ کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ خدا کی طرف ان کی بلاہت ہو خدا میں وہ قائم اور دائم رہیں کیونکہ خدا میں قائم اور دائم رہنے سے خداوند میں ہم برکت پاتے ہیں خدا کے ظہور میں بڑھتے ہیں اور خدا کا فضل ہم پر ہوتا ہے کیونکہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے سننا مسیح کے کلام سے اور شادی آزم میں بھی اسی طرح سے ملکون دیں پس تم جا کر ساری قوموں کو اپنے شہد بناو جی جی باپ بیٹے اور روکدس کے نام سے ببتے سما دیں جی پلکل ایسے ہی ہے تو آپ نے بتایا کہ سیمری بھی آپ نے جوائن کی اور ابھی آپ پاسٹر شیرون کے ساتھ لیونگ ہوم چرچ پر خدمت کری ہیں اور اس کے ساتھ سیڈی ایس کا ادارہ ہے اس کے ساتھ بھی آپ خدمت کریں تو ان ساری ان کو آپ کیسے منیج کرتے ہیں سارے ٹائم کو میں اس طرح کرتی ہوں کہ میں نے ایک ٹائم کیبل بنایا ہے کیونکہ ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے اور جب ہم اس ٹیس کو لیتے کہ ہمارا خداون ترتیب کا خدا ہے تو پھر وہ چیزیں ہم میں آتی ہیں کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میری مانید بنو تو جب ہم ان چیزوں پر فوکس کریں گے تو ہم ہر چیز کو منیج کر لیتے ہیں کیونکہ جب ہم دنیاوی چیزوں کو فوکس کر سکتے ہیں تو پھر خدا کی چیزوں کو کیوں نہیں فوکس کر سکتے ہیں پھر اس میں بھی ہمارا جذبہ ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ ہمارا خداون چاہتا ہے تو میں منیج کر لیتی ہوں اپنے گھر میں خود ہی کام بھی کرتی ہوں اور اپنے گھر کو بھی منیج کرتی ہوں اور پھر میں نے ہمارا آٹھ بچے کا ٹائم ہے سی ڈی ایس پاکستان کے ساتھ تو اس میں بھی میں ہوتی ہوں اور ہمارے چرچ میں بھی یعنی کہ میں خدمت بھی کر رہی ہوں اس میں سنڈے کو بھی جاتی ہوں جو میں میں اٹنڈ کرتی ہوں تو میرا خداون میرے ساتھ ہے اور میں ہر کام منیج کر لیتی ہوں اور ایزی لی آپ سارے کام مکمل کر لیتی بلکل ایزی لی ہر خادم کی زندگی میں بہت سی گواہیوں کی زندگی گواہیوں سے بڑی ہوتی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کی امان کی ترقی کا باعث ہو وہ پلیز شیئر کریں کیونکہ یہ پرورم ہے گواہی گواہی لیتے ہیں تیسمنیز تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے وہ حوصلہ حفظہ بات ہو اور ان کی ایمان کو تقویت بخشیں تو آپ کی زندگی میں ایسی کچھ گواہی میری زندگی میں بہت بڑی بڑی خدا نے گواہییں پیدا کی ہیں کہ اگر میں گواہییں شیئر کرنا شروع ہو جانگی تو یعنی کہ وقت تو گزر جائے گا لیکن میری گواہییں ختم نہیں ہوں گی یہ خدا کا بہت بڑا فضل ہے میرے پہ اور خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ جو بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اس نے مجھ جیسی ناچیز کو خاکسار کو چنا اور برکت دی بلیس کیا میری زندگی میں سب سے بڑی یہی گواہی ہے کہ خداوند نے مجھے چنے اور آج میں خداوند کی خدمت کر رہی ہوں اور میں تمام بہن بھائیوں سے یہی التماس کروں گی کہ ہمیں اپنے بچوں کو ان کی زندگیوں میں اس طرح سے ان کی پرورش کرنی چاہیے کہ جیسے موسیٰ کی ہوئی تھی کہ موسیٰ کی پرورش آپ دیکھیں گوڑے ہونے تک وہ اسی راہ پر چلتا رہا کہ جس راہ پر خداوند نے اس کو چلانا تھا تو آج یہ میسیج میں تمام بہنوں کے لیے بھی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور یہ میسیج میرے لیے بھی ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو اولاد کی تربیت ایسی کرنی چاہیے کہ جو خداوند کو پسند دو جب ہم صحیح ہوں گے تو ہمارے بچے بھی صحیح ہوں گے اور خداوند کا شکر ہے میری زندگی میں بہت بڑی گواہی ہے کہ آج میرا ہیزبنڈ میرے ساتھ ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں میرے ہیزبنڈ مجھے خوشی سے کہتے ہیں آپ جائیں اور یہ میرے لیے گوڈ گفت ہے میرے بچے میرے لیے گوڈ گفت ہے میرا ہیزبنڈ میرے لیے گوڈ گفت ہے کہ وہ مجھے کبھی خدا کے راستے سے منا نہیں کرتے مجھے سی ڈی ایس پاکستان میں دس بجے کا ٹائم ہوتا ہے رات گیارہ بھی بجے ہیں تو انہیں فکر نہیں ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ خدا کے کام میں مسرور ہے تو خداوند کا شکر ہے میری زندگی میں یہ بہت بڑی گواہی ہے کہ خداوند نے مجھے چنے ہیں میں نے نہیں چنے بلکہ خداوند نے مجھے چنے ہیں خداوند نے مجھے چنے ہیں اور میں خداوند کا کام کر رہی ہوں اور جو میری بجی کچھ سانسے ہیں میں یہی کہتی ہوں کہ خداوندہ وہ آپ کے راستے پر گزرے آپ کی بلاہت میں گزریں تاکہ میں جو بھی کام کروں خداوند آپ کی مرضی کے مطابق کو آمین فلو پیشن کے ساتھ آپ خدمت میں ہیں یہ بہت ہی آج کے دور میں یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس وقت نفسہ نفسی کا دور ہے اور ہر انسان کی یہ سوچ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر کا کوئی دریہ مواش اس طرح سے چلائیں کہ ہماری کفالت ہو سکے ایسی ہے لیکن آپ نے خداوند کو اپنا وقت دیا ہے اور خداوند آپ کے وقت کو ببرکت بنائے دوسروں کے لیے آپ کے لیے آپ کی اولاد کے لیے تینکیو ناظرین بہت شاندار باتیں مبشرہ آسپائی شاکر سے ہمیں سنی ہے اور ان کی گواہی جو مجھے اپیل کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں بچپن سے ہی خداوند یہ سنسی کے ساتھ اپنا دعا میں ریگولر ہو کے وقت زیادہ سپینٹ کیا کرتی تھی اور خداوند نے مجھے جس طرح سے مصہ کو خداوند بچپن سے ہی اپنے لیے مقصود کر دیا اس نے مجھے بھی اپنے لیے مقصود کر دیا اور اس بات کو میں نے ریالائز کیا جب خداوند نے مجھے پکارا میں نے نام سے پکارا کہ تم میری خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ اور ان کو اتنے اچھے ان کے شوہر ہزمنٹ دیئے جو انہیں کسی ایسی بات سے خدا کے کام میں آنے جانے کے والے سے کسی بھی جگہ پر نہیں روکتے اور یہ ایک ساتھی اس طرح سے ملنا یہ بھی خداوند کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے تو ضرور آپ بھی خداوند کو اپنے ٹائم دیجئے اور ہمیں مجھے مبشرہ آسفہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں تاکہ یہ اور جیدہ جام فشانی سے خداوند کی کھیت میں کام کریں اور بہت سی روحوں کو جیتے کا سبب تھیلیں تو پروگرام دیکھتے رہیے گواہی اور ہمارے اس پروگرام کو آپ ضرور لائک اور سبسکرائب کریں تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی